اسلام علیکم ناظرین میں ہوں دارن افتر آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے منفرد نیوز چینل دی اے جی نیوز کی سکرین پر بول ناظرین اکرام آج میں آپ کے سامنے ایک نئے پلیٹرون کے ساتھ حاضر ہو رہا ہوں اور میں آپ کے سامنے تقریباً چھے مہینے کے بعد حاضر ہوا ہوں اور دی اے جی نیوز میں اس چھے مہینے کے دوران کچھ چیزیں ہمارے جو پروگرام سے وہ پینڈنگ تھے اور منصوب کر دی گئے تھے کچھ نیجی مصروفیات کی بنا پر اسی وجہ سے ہمیں کافی لوگوں کے پر میسیجیز بھی ملے تھے کہ پوسٹیں یار جو آپ ٹال رہے ہیں پوسٹ مسلسل ڈالے جا رہے ہیں پروگرام بھی کرنے کافی عرصہ ہو گیا تو بس کچھ نیجی مصروفیات کی وجہ سے اور سٹوڈنٹ ہے جائے سے بات ہے پڑھائی بھی امپورٹنٹ ہے سٹوڈنٹ کے لیے تعلیم سب سے زیادر ضروری ہے سٹوڈنٹ کے لیے تو اسی سلسلے میں لیکن زائے سے بات ہے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اب سب فری ہیں رمضان مبارک ہیں اور سب سے پہلے تو آپ کو رمضان کی بہت بہت مبارک ہو آپ سب ہی دیکھنے والوں کو ناظرین کرام آج جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تو آپ کو میں خبر دینا چاہتا ہوں وہ خبر یہ ہے کہ بریکنگ نیوز ہے تو بریکنگ نیوز سمجھ دی جے گا وہ یہ ہے کہ دی جی نیوز جو کہ دی جی خان میں بھی کافی مقبول ہو چکا ہے اور سوچل میڈیا کے ذریعے تو خیر وہ پاکستان میں آہستہ مقبول ہوتا جا رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ زہر سے بات ہے سلو این سٹیڈی منز تریز تو یہ تو آپ میں سننے ہی ہوگا ناظرین کرام آپ کو خبر یہ دیتا چلوں کہ دی جی نیوز ہمارا یہ دوہزار سترہ کا موٹو ہے کہ اب ہم نے صرف اور صرف دی جی خان کے مسائل کے پر بات کرنی ہے ہمارے جتنے پروگرامز ہوں گے صرف اور صرف اس مسائل پر دی جی خان کے مسائل پر ہوں گے اور آپ کی آواز یعنی عوام کی آواز مختلف لوگوں کے میسیجز آتے ہیں کہ ہمارے فلانا محلے میں یہ چیز نہیں ہے ہمارے روڈ پر گٹر کا غلیز غلازر پھیلی ہوئے کہ سانس لینے بھی محال ہے سکول کے سامنے اتنا کچرا ہے کہ بچے بریک میں کچرے کے پر کھیلتے ہیں یہ کہانییں بہت ساری موجود ہیں جو آپ کو بتانی ہے لیکن پروگرام کے وقت کی قلت کی وجہ سے میں آپ کو یہ سب چیزیں آج تو نہیں بتا سکتا اس لئے دی اے جی نیوز نے فیصلہ کیا ہماری پوری ٹیم نے فیصلہ کیا کہ ہم پورا ہفتہ دیرہ غزی خان کے مسائل پر گفتگو کریں گے ایک ایک پروگرام جو ہے وہ مسائل پر ہوگا نظر کرنا بے بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کنٹنیو کریں گے آج کی سے ایک بریک کیونکہ اب بول خوش آمدے ناظر کرنا خبر ہے کہ جو بڑی خبر کی آج کی جب شہدستی جہاں جو کے معروف کوالیٹیشن اور یا میمبر فونی اسمیلی نے ان کو گرفتار پر لیا پوریس کا موقف ہے کہ ان کو گرفتار جو ہے ویرکانومی طور پر ہیڈ کالوں سے جو ہے وہ غیرانی طور پر کنال میں پانی تاکل کر رہے تھے کھول رہے تھے پانی کو تو ان کی وارنی کو ان کو دی گئی تھی چند روز کبر لیکن انہوں نے پر نباب دیئے تھا کہ مجھے اسیز کی پروا نہیں تو اس لئے اس بینہ پر ان کو گرفتار کیا گیا اور ان کی اقلاف کو قدمت اس کیا گیا اور آپ کو رات کے ان کو مجسٹریڈ کے سامنے پیش کیا گیا تو مجسٹریڈ میں ان کے جو ہے وہ سینٹرل جیل ملتان میں ملتان کا اگلے دن سینٹرل جیل میں آج ان کو مطبی کیا گیا مزیر تفتیش کے لئے ان کو ان کی جوڈیشن روانٹ کے لئے ملتان کے جگہ ہے امید کرتے ہیں کہ اس کا جو نفید ہو ہوگو عوام کے لئے ہم سب کے لئے بہتر ہوگا جو جمشہ دستی ساتھ میں ہمیں شہابات کی عوام کے لئے اپنی شہست کی ہے تو کانون کی پانداری ہمیں اسلام بھی سکھاتا ہے اور ہمارا دین بھی سکھاتا ہے ندکرام ایک بڑی دلچسپ بات ہے اور بڑی تھوڑی سی کہو اگر میں کہو کہ یہ بات تھوڑی دکھ بھی دیتی ہے تو مورا نہ ہوگا چھے مہینے دوران کے سن میں آپ کو بتایا اور آپ جانتے ہیں کہ چھے مہینے کے دوران میں زیر سے باتیں ہمیں مخالفت کا بھی سامنے کرنا پڑا جس طرح ہمارے ڈیٹرو لائیوریٹ میں بتایا گیا تھا ندکرام مخالفت سے کنانے کا شیف تہار نہیں کرتا مخالفت کو مانتا ہوں کیونکہ محبت کرنے والے بھی بہت سارے لوگ ہیں ندکرام جس طرح سے مخالفت کی جارے ہی تھی سب کا اپنا موقف ہے لوگوں کے پاہ اپنے پورٹ بھی ہوتا لیکن جو شہر میں نے مہینے کے والے لوں گے جن کے ساتھ ہمارا تعلق ہے تو وہ کے خلاف گولنا چ من ہو جن کے ساتھ ہمارا بھائی والا تعلق ہے محبت باتنے والا تعلق ہے تو وہ بھی ہمیں مراب 장난ا کہیں گے تو تو ہمم کس سے امید رکھیں گے کہ وہ ہمارے لئے ہے کس سے امید رکھیں گے کہ وہ ہمارے لئے اچھا ساتھ ہوگئے یہ ہمارے سے اچھا ہو ہمارے ساتھ مخلص ہو نشکرام آپ کا دیکھو گa کے سوچال میڈیا پہ چند روز کبھل چند ماہ کبھل ایک چینل آیا جس کا نام ڈی جی نیو اور ٹی وی چینل بکھا باتا نازل کرام یعنی ٹی وی چینل کا مطلب آپ کو پتا ہے ٹیلی ویسن چینل نازل کرام ٹیلی وی چینل کا مطلب آپ کو پتا ہے یعنی ٹی وی بے چینل ہوگا جس کیلئے پیمار اگر نوٹس چاہیے ہوگا اچھے خاصے ایکرس چاہیے ہوگے اچھے خاصے ریوز خاصے چاہیے ہوگے اچھے خاصے ڈی وی اور ڈی اوپیس چاہیے ہوگے نیوز آفیسر چاہیے ہوگے لیکن آپ کے کرام یہ چلے مان لیا بھی ٹی وی چینل ہے ٹی وی پہ آ رہا ہوگا کئی لگی جو شکر دی گئے وہ ہمارے سے بھرس چھوڑا سا چھوڑا سا چھوڑا لیا گیا جو شکر دی گئے اس کو چینل کے مرمونوں کو اب ڈی اے جی نیوز کا جو اے ہے اس کو لکھا دیا گیا اور ڈی جی نیوز لکھ کر اس چینل کو سوشل میڈے پہ لے آئے اور آتے ہی جو بڑی بار کی وہ یہ تھی کہ آبن نقلی چینل کی باری ختم اصل چینل جو ہمارے کو دکھائیں گے کہ کس طرح سے نیوز ریپورٹنگ کرتے ہیں نیوز رینکرنگ کرتے ہیں اور نیوز کو آپ تک پہنچاتے ہیں یعنی ہم آپ تک پہنچاتے ہیں میرا ان سے خرید ہے کہ تعلق ہے وہ ہے یہاں پر تعلق ہے بنابنی موقعوں کا جنٹو چینل ہے آب سنا ہے کہ وہ نیا چینل نانچ کریں جس کا نام ہوگا ڈی جی نیوز پلس ناظرکرام ڈی جی نیوز پلس ناظرکرام میں ڈی جی نیوز پلس سے آنے سے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے کہ وہ آ رہا ہے مجھے اعتراض نہیں ہے اس سے لیکن مجھے اس سے اعتراض ہے کہ پہنے ہمیں پورا پلا کہتے ہیں پھر ہماری چیزیں ہی موٹھا لیتے ہیں اور آبن نہیں نسیت کی گئی ہے ناظرکرام ہمیں ان کے جانب سے سرورہ جو اس چینل کے ہوں گے کہ آپ سے اچھی ہماری ایڈیٹنگ ہوگی ناظرکرام ہماری جو پڑے لکھے نوجوان ہیں زائے سبھادوں نے پتا ہے کہ ایڈیٹنگ جو نیوز انڈسٹری میں ایڈیٹنگ نہیں ہوتی جو اچھی جتنے اچھی ویڈیو گریفکس کی ڈیمارڈ ہے جیسے کہتے ہیں جو نیوز مارکیٹ میں ہیں کہ جتنے اچھی جتنے آپ کو اسکتے ہیں اچھا نفتوں میں ایڈیٹنگ گہ دیں اگر جتنے اچھی ایڈیٹنگ ہوگی وہ اتنی ہی اچھی جو ہے رزرٹ بیرتا ہے اور اب آپ کو کسی چیز کو پسند دیکھا پسند کرتی ہے کہ جتنے اچھ رزرٹ ہوگا کیا آپ کے پاس میں اتنا سوال کو جتا ہوں گا جناب آپ کے پاس ایسی کولیٹی کی ویڈیو ہے جو آپ کو جو ہمدے نازیم کو دیکھنے والوں کو ایٹڈی بان زیرا ایٹھ زیرا بی جو ہے پروائیٹ کر سکیں گے کیونکہ آپ کی ویڈیوز ہمیں لیکھتے ہیں اور آپ کی ویڈیوز جو تک پڑھی ہیں ڈی جی نیوز پیج پر جتنے تین ہزار چار سو پانچ لائک سے صرف اس پیج پر جا کے ہم نے بیزر چیز ہے ایسی بات ہے ہم کی دیکھنگا میکنی چیز ہے لیکن جب یہ دیکھیں گے نا اسے کہ برا جس کو کہا جا رہا ہے اسی کی نکل ہی کی گئی ہے ایک طرح سے ڈی ایجی نیوز میں سے اے ہٹا دیا ڈی ایجی نیوز لگا کر اپنا چینل بنا دیا اور برا بنا بھی اسی چینل کو کہنا جہاں سے سب دیکھا تو کہا جاتا ہے کہ پلیز آپ اگر اس طرح بھی ایک درام کریں گے تو ہمیں ایسے پروگرام کرنے پر مجبور کر رہے ہیں کہ ہم آپ کی خلاب ہو لیں لیکن ہم کسی کے خلاب نہیں ہونا چاہتے ہم سڈی ایجی نیوز کے بارے ہیں اب تو روزانہ بات ہوگی اب تو روزانہ بات ہوگی کیونکہ یہ جب تک روزانہ بات نہیں ہوگی تب تک مجھے ہی نہیں مجھے ہی اتمران نہیں ہوگا کہ آپ نے اپنے پس بولنا چھو بند کر دیا یا نہیں کیونکہ آپ مہرخان روزانہ کی بنیاد پر اس طرح کی پوسٹڈ آر پوسٹ ڈال رہے ہیں اپنی ایپیج پر کہ ایسے چینل ایسے ہیں ایسے نکلی چینل نہیں چلیں گے اب ایسا نہیں چلے گا اب ایسا نہیں چلے گا بھائی کیا نہیں چلے گا ہم نے ایسے آپ کے خلاف کو اسے پروگرام کیا ناظرین پروگرام پر آپ سے خلاف کو تحوشتا ہے اور کل انشاءلت اعلیٰ ایسے پروگرام میں آپ سے ملکات ہوگی تو کچھ نئی چیزوں کے ساتھ بڑی دلچس چیزیں ہیں جو آپ سے شیئر کرنی ہی ہے اس چھے مہنوں میں جو جو ہوا ہے وہ بھی میں آپ کو بتانا ہے سٹے بیدرس کیونکہ آپ گوڑ سٹے بیدرس کیونکہ آپ